پیٹرل اور بجلی مرحلہ وار مہنگی ہوگی پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرط مان لی نئی حکومت بھی انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے روڈ میم پر چل پڑی فرز کا موجودہ پروگرام جاری رکھنے سبسیڈی بتدریج قتم کرنے پر اتفاق ہو گیا واشنگٹن میں وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کی وفت کے ساتھ آئی ایم ایف سے ملاقات میں معاملات ہے غریب طبقے انکم سپورٹ پروگرام صحت کار پر سبسیڈی جاری رکھنے پر عظامتی کا اصحار وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کہتے ہیں عمران خان حکومت نے جو معاہدے کیے وہ نبھانے کے پابند ہیں یہ معاہدے عمران خان نہیں بلکہ حکومت پاکستان کے ہیں ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے روہ سال ٹیکس ریٹ بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں آئی ایم ایف ٹارگرٹ پر قرار رکھنا ہے سٹیٹ بینک کو خود مقاری دی جا چکی ہے ایفال کا کوئی چانس نہیں قربت میں کمی کے لیے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم بڑھائی جا سکتی ہے اس مہینے میں یہ پچھلے میں جو مریض یہاں پر آئے جن کی لیور کے جن کو ٹرانس پنانٹ کیا گیا جن کے لیور کو ان میں سے صرف سترہ فیصدی وہ لوگ ہیں جو کہ غریب لوگ جو جن کے پاس بھسائل نہیں ہیں اپنے لیور کو بلک ہے اور باقی پارشلی یا فلی جو فنڈٹ بھو لوگ ہیں جنہوں نے یعنی جن کو آپ عمرہ کہتے ہیں اللہ ان کو اور دے وزیراعظم شہباس علیہ کا پی کے ایل آئی لاہور کا دورہ میپیا سے گفتگو میں کہا دورے کا مقصد کی بھی سرولیات کا جائزہ لینا ہے اسپطال کے اکیس میں سے سولہ یونٹ فعال ہیں یہ صرف پنجاب نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہیں سترہ فیصد مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے فنڈز کے لیے ٹرسٹ بنائیں گے میپ کی عقوبت خانوں میں دو بار ہو کر آیا ہوں گزشتہ حکومت نے مخالفین کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا وزیراعظم شہباس شریف کا جوہر ٹاؤن لاہور میں قائم رمضان بازار کا اچانک دورہ عوام کو رمضان میں اشائق اور انوش کی کم لرکھوں پر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایے شہباس شریف کوٹ لکپت جیل بھی گئے مختلف حصوں کا معاینہ کیا پوست بیرک بھی گئے جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا وزیراعظم کی جیلوں میں سہولیات میں اضافے اور سکول بسپینس بھی بہتر کرنے کی ہدایے موسیقی موسیقی کراچی سے پشاور تک بجلی بہران شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے روزے دار بیہار شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ گھنٹے تک جا فہنچا وزیراعظم شہباز شریف کا ہنگامی اقرامات کے ذریعے مبئی تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں نمائیہ کمی کرنے کا حکم کہتے ہیں جب تک عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات نہیں ملتی چین سے نہیں بیٹھوں گا اور نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا وزیراعظم شہباز شریف کا سیالکھورٹ میں آگ لگنے سے گنگم کی تیار فصل کی تباہی پر مالی امداد کا حکم کہا جن کسانوں کی فصل جل گئی انہیں فوری امدادی چیک دیے جائیں رمضان المبارک ہے مشکل وقت میں کسانوں کی بھرپور مدد کی جائے فائر بریگیڈ نے 32 کلومیٹر کا فاصلہ بچپن منٹ میں تیہ کیا آگ کو 135 اکڑ میں پھیلنے سے روکا گیا جی سی سیالکھورٹ کی ریپورٹ وزیراعظم شہباز شریف کا روسی صدر بلیدر میر پیوچن کو جوابی خط وزیراعظم نے جوابی خط میں صدر پیوچن کے تہلیتی بیغام کا شکیہ ادا کیا تہا پاکستان افغانستان کے مسئلے پر روس کو ساتھ لے کر چلتا رہے گا روس کے ساتھ دو کرپا تعلقات کے مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں روسی صدر نے گزشتہ ہفتے وزیراعظم شہباز شریف کو انتخاب پر مبارک بات کا خط دکھا تھا عمران خان کے قراب بغاوت کا کوئی بامقصد ثبوت نہیں سابق صفیح کی کیبل کو دھوئے ثبوت ماننے والے کی منطق درست مان بھی لی جائے تو دنیا بھر میں حکومتوں کی تبدیلی کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے دھمکیاں میں اس قط کو بغاوت کا ثبوت قرار دینا بلا جواز ہے امریکہ طاقتور ہے لیکن اتنا بھی نہیں امریکی خارجہ پالیسی کے سب سے بڑے ناکد نون چومسکی کا بڑا بیان آ دیا بیری کے انصاف کا 26 اپر کو الیکشن کمیشن کے زامنے چیف الیکشن کمیشنر کے روئے کے قراف احتجاج کا اعلان زلعی تنظیموں کو ہدایات جاری وفان صورتری ٹویٹ میں کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں الیکشن کمیشن کے معاملات کا جائزہ لیا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے جانب داری اور بردیانتی کی انتہا کرتی منتھری فراکین کی اسمبلی سیٹ قتم کرنے کا ڈیکلریشن نہیں کیا جا رہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ جو پاپی رخصت ہوئی ہے عوام اس کا استقبال کر رہی ہے اور جو پرسنے قدار بیٹھے ہیں ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں راہمہ پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی کہتے ہیں پاکستان کی نئی سیاسی تاریخ لکھی جا رہی ہے عوام امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکے ہیں بلاول پھٹو پنجاب کی دس ایم این ایس کی سیٹیں مانگنے لندن گئے عوام آئندہ انتخابات میں لوٹوں کو ووٹ نہیں دیں گے عید کے بعد عمران خان ملتان میں جلسے سے کتاب کریں گے الیکشن کمیشن دفاتر کے سامنے چھپیس اپریل کو قرآن محتجاج کیا جائے گا بلاول پھٹو کے خلاف بیان بازی سے شاہ محمد قریشی لیڈر نہیں بن سکتے وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل کا شاہ محمد قریشی کے بیان پر عدی عمل بولے شاہ محمد قریشی بے عزتی بھی نظرانہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں لندن میں دو قائدین کی ملاقات ہوئی جس سے پی ٹی آئے کو تکلیف ہے شاہ محمد قریشی تو عمران خان کی ناہلی کے لیے منتیں مان رہے ہیں اعتماد پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ میرے نشانے پر آ گئے ہیں میرے جال میں پھنس گئے ہیں اور میں ایک گیند سے تین وکٹیں لوں گا اور حقیقت یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے قریب پہنچی اور انہیں یہ پتہ لگا کہ وہ تین وکٹیں لینے کی بجائے خود اپنی میڈل سٹپ کھونے والے ہیں تو یکہ یک انہوں نے پینترہ بدلا اور تحریک عدم اعتماد کو ایک بین الاقوامی سازش قرار دیا قومی سلامتی کمیٹی نے دو بار کہا کہ مراسلے میں کوئی سازش نہیں امران خان کہتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے ان کو آئین کی کوئی فکر نہیں پاکستان کے مواد کے ساتھ کھیل رہے ہیں صرف ذاتی سیاست اور انہوں کی تسکین کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ تین وکٹ کی بات کرتے کرتے پینترہ بدل کر سازش کی بات کرنے لگے وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے اعزاز میں فیصل آباد نے استقبالیہ تقریب گولے سفارتی مراسلے جیسے حسانس اشیو کو تماشا بنا کر ملکی مفاد کو مقصان پہنچایا جا رہا ہے امران نیازی جھوٹے پروپوگنڈے سے عوام کو گمراہ کر کے اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں اتحادیوں سے مل کر آئینی طریقے سے ناہل سیلیکٹڈ کو گھر بھیجا کرپشن اور اقربہ پروری کا سیاہ دور اقتتام پذیر ہوا انتخابات میں پتا چلے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اصد امر کہتے ہیں شہبان صلیف نے کہا تھا غیر ملکی مداخلت ثابت ہوئی تو امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا پیرونی مداخلت پر ایک نہیں دو بار قومی سلامتی کمیٹی تصدیق کر چکی ہے امران خان نے شہبان شریف کو ساتھ نہیں رکھنا میاں صاحب گرسی چھوڑیں اور الیکشن کرمائیں دلال چوہتری کہتے ہیں شیری مزاری کو امریکہ پورا لگتا ہے جب یہ ڈالر اچھے لگتے ہیں شیری مزاری امریکہ سے آئی غیر قانونی فنڈنگ کا حساب دیں اس ورلڈ کپ کے بارے میں بتائیں جو امریکہ سے جیت کر لائے تھے آئی ایم ایپ ملک کی معیشت بیشنے والے لیکچر نہ دیں جواب دیں بیت المال کی گھڑی انگوکھیاں ہار بیش کھانے والے چور کی سزا کیا ہوتی ہے پاک پاچھ ہے تو پاکستان ہے یہ ہماری پاک فوج ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی سکون کی نیتس ہوتے ہیں پاک پاک سے پیار ہے اور میں پاک پاک کے ساتھ ہمیشہ کر رہا ہوں اور میں بڑھا کے فوجی بڑھا ہم نے اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دیں ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں اس ملک کا ساتھ دیا ہے اور اس ملک کی قوم کی خدمت کر رہا ہے مجھے فقر ہے افاجر پاکستان پر پاکستان آرمی is our pride and i stand with پاکستان آرمی پاکستان زندہ بات پاکستانی فوج کا بہت زیادہ شکر بزار ہوں کہ ان کی جو کاوشے ہیں جس طرح ہمارے ممک کو بچا کے رکھا ہوا ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں فوج اور عوام ایک ساتھ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی سازش ناکام عوام نے فوج مخالف بیانیاں مسترد کر دیا سیاسے انتشار بہانہ فوج اصل نشانہ فوج اور قیادت میں درار ڈالنے کی خوشش ناکام ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کر چکے کہ آرمی چیف جس طرف دیکھتے ہیں پوری فوج اسی طرف دیکھتی ہیں ستر سال سے یہ کوششیں جاری نہ یہ پہلے کامیاب ہوئیں نہ اب کامیاب ہوں گی ایکزٹ کنٹرول لس سے ایک سو سے زائد افراد کے نام نکال دئیے گئے وزیر آزم شہباز شریف مریم نواز رانہ سناولہ شاہد خاکان ابباسی ساد رفیق خاجہ آصف کے نام ایسی ایل سے نکالے گئے آصف زرداری خریال تارکرز امید کئی اور اہم شخصیات کے نام بھی ایسی ایل سے نکال دئیے گئے نیب اور ایف آئیے کی سفارش پر نام ایکزٹ کنٹرول لسپ میں ڈالے گئے تھے نو منتخب وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کی تقریب حلق بطاری دوسری مرتبہ مرتبی آئی کورٹ کے حکم پر نو منتخب وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اکلامات کیے گئے چیبن سینٹ کو ایوان صدر سے ایڈوائز جاری ہونے کا بھی امکان تھا زبانی اطلاعات پر گورنر ہاؤز میں حلف کی تیاریاں کی گئیں نون لیگ حلف نہ لینے پر عدالت سے دوبارہ رجوع کر چکی وزیر اطلاعات مریم اور الزیب نے رات کو عدالتیں کھلنے کی وجہ بتا دی کہتی ہے عمران صاحب آپ کے صدر پنجاب میں آئین شکنی کر رہے ہیں آئین شکنی پر رات کو عدالتیں کھلتی ہیں فستائیت اور آئین شکنی چھوڑیں اور آپ پارلیمان کے اقواقات نہ بنیں پوری قوم عارف علی کی آئین شکنی دیکھ رہی ہے پوری پی ٹی آئی بھی بیوار پر جائے تو بھی حمزہ شہباز ضرور حلف لیں گے ڈیفری سپیکر دوست محمد مزاری کو اور اقین پنجاب اسمبلی کی طرف سے سپرین کورٹ کے ذریعے لیگل نوٹس بجبا دیا گیا سلیفہ بھی طلب سولہ اپرن کو وزریالہ پنجاب کے الیکشن کو ثبوت آج کیا گیا نونلی کے دوستو سے زائد ورپس کو اسمبلی فلور پر غیر قانونی طریقے سے داکل کر آیا گیا ایم پی اے آسیہ مجید بددری تشدد کے نتیجے پر وینٹی لیٹر پر ہیں ڈیفری سپیکر نے نونلی کے امیدبان کو سپورٹ کیا پنجاب نے انتقال اقتدار کا معاملہ گورنر پنجاب کی وزریالہ کے انتقال سے مطالق تحفظات پر مفتنی ریپورٹ صدر مملکت کو بوصول گورنر پنجاب کی ریپورٹ کے مطابق وزریالہ پنجاب کا انتقال آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا ووٹنگ کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے پولیس کو رولز کے قرآ فیوان میں داخل کیا گیا عراقین اسمبلی کو ووٹ دینے سے رکا گیا اسمان بزدار کا استیفہ بھی بہت ناظر ہے اور پاکستان ریل بیس کا عید کے تین روز مسافروں کے لیے ٹکٹ میں تیس بیسد ویائیت دینے کا فیصلہ نجی شعبے میں راولپنڈی سے ملکان جانے والی تھل ایکسپریس کے قرائیوں میں گمی گمی کا اطلاق عید کے تمام دنوں میں معمول کے مطابق کیا گیا ہے راولپنڈی سے کراچی تک چلنے والی سرسید ایکسپریس انتظامیہ کا بھی عید کے ایک وز قرائیوں میں چالیس فیصل گمی کا اعلان موسیقی